پتہ رہے گا علم کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے یا علم کی اسلام کے اندر کتنی ضرورت ہے اس کا پتہ تو پہلی وئی سے ہی چل جاتا ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی پر جب اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا تو آغاز کیا ایک راہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے علم کتنا زیادہ ضروری ہے آج ہمارے خطبہ بھی اور ہمارے علماء بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہر رتب و یابس کا علم قرآن میں موجود ہے اور اس میں کوئی شک نہیں واقعہ تن موجود بولیں بولیں واقعہ تن موجود لیکن ہمیں کون سا بندہ ملے گا جو بائیو ہمیں قرآن سے نکال کے دکھائے گا جو کمیسٹری ہمیں قرآن سے نکال کے دکھائے گا جو میت ہمیں قرآن سے نکال کے دکھائے گا جو باتنی ہمیں قرآن سے نکال کے دکھائے گا جو جینز کا علم ہمیں قرآن سے نکال کے دکھائے گا اس کا مطلب یہ ہے سب کچھ ہے موجود لیکن ہم نے کوشش کرنا چھوڑ دی ہے وہ تو تھے تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو علماء صاحب نے ویسے نہیں کہا تھا وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں زیرو کس کی اجاد ہے مسلمانوں کی اور زیرو کا انسا کس نے اجاد کی ہے مسلمانوں نے اجاد کی ہے بائیو کس نے اجاد کی ہے مسلمانوں نے اجاد کی ہے فلقیات کا علم کس نے اجاد کی ہے مسلمانوں نے اس کو اجاد کی ہے لیکن وہ چلے گئے اپنے حصے کا کام کر کے آج باری آئی ہماری ہم نے اپنے حصے کا کام بولے نا سچ بولا کرے نا ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اگر ہم نے علم پڑھا بھی تو اسے مسلمان نہیں کیا اگر ہم نے علم حاصل بھی کیا ہے تو اسے قرآن کی روشنی کے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہے ہم قرآن کو اپنے علم سے دیکھتے ہیں عالی علم کو پیچھے دیکھتے ہیں اور ہمارے معاملات دن بہ دن کیوں بگڑ رہے ہیں ہم دن بہ دن کیوں پیچھے جا رہے ہیں ہم سائنس کو قرآن سے آگے سمجھتے ہیں اللہ پاک معاف فرمائے ہم باتنی کو قرآن سے آگے سمجھتے ہیں ہم فلقیات کو قرآن سے آگے سمجھتے ہیں اگر ہم نے اپنے آقا کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوتا اور ان پہلے لوگوں کے معاملات کو پڑھا ہوتا نرہ تکبیر نرہ رسالت نرہ تحقیق نرہ حیدری علماء اہل سنت تو کو آگے کر دیا حالا قرآن مقتدی نہیں قرآن مقتدہ ہے قرآن تابع نہیں قرآن متبو ہے قرآن کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے جب ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے قرآن ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا آج ہماری سینس لیب کی کیا حالت ہے آج ہمارے سینس تانوں کی پوزیشن کیا ہے سورت اخلاص تک پڑھنی نہیں آتی سورہ فاتحہ تک پڑھنی نہیں آتی وہ چھے کلمیں جنازہ ایمان مفصل مجمل باد کی باتیں ہیں یہ ابتدائی چیزیں اس کی وجہ یہ ہے ہم نے کہہ دیا یہ دین والا کام اور ہے اور دنیا والا کام اور ہے دین والے علم کو الگ کر دو دنیا والے علم کو الگ کر دو میرے سیدی حضور زیال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب 1957 کے اندر دین اور دنیا کو جمع کیا تو نے کہا یہ عجیب پیر آگیا ہے یہ مدرسے میں انگریزی پڑھائے گا یہ مدرسے میں معاشیات پڑھائے گا یہ مدرسے میں سیاسیات پڑھائے گا لیکن میرے پیر نے یہ فرمایا تھا میرے بچوں اور بچیوں کی دونوں آنکھیں روشن ہو دین والی بھی روشن ہو دنیا والی بھی یقین کریں اس وقت بھی امریکہ کے اندر یورپ کے اندر یورپین کنٹریز کے اندر مسجد خالی ہیں خطیب کوئی نہیں مدرسے خالی ہیں افاظ کوئی نہیں کیوں ہمیں انگریزی نہیں آتی ہم انگلش زبان میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر بنیادی یہ چیزیں ڈال دی گئی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اسلام کسی بھی علم سے منع بولیں کسی بھی علم سے منع چاہے وہ علم الادیان ہے چاہے وہ علم الابدان ہے علم کی دو ایکس میں ہیں اسلام دونوں علموں کا بانی بھی ہے دونوں علموں کا رکھوالہ بھی ہے دونوں علموں کا محافظ بھی ہے ہاں اسلام نے حدود و قیود ضرور بنائی بچوں کے لئے الگ حدود و قیود ہیں بچیوں کے لئے الگ حدود و قیود ہیں بچوں کے مدارس کے الگ معاملات ہیں بچیوں کے مدارس کے الگ معاملات ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو مکسرین روایتے روایتے حدیث کرنے والے صحابہ ہیں وہ ساتھ ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں نا وہ کتنے صحابہ ہیں ساتھ ان سات صحابہ میں چوتھا نمبر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی فقیہ ہے اس امت کی اور اگر آپ یہ فقی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو مردوں کے مسائل کم نظر آئیں گے عورتوں کے مسائل زیادہ نظر آئیں گے اور ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہماری بیویوں کو پتا نہیں ہوتا ہماری اولادوں کو پتا نہیں ہوتا مائیں بیٹیوں کو بتانے سے قطراتی رہتی ہے اس لیے کنے خود خبر کوئی نہیں اور ہماری اپنی آلت یہ ہے کہ ہم بزنس جزنس تو خوب جانتے ہیں لیکن اگر بات فرضوں کی آ جائے تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اس میں کوئی شک تو نہیں نا اس لیے یہ مدارس بنانے ضروری ہیں یہ کلے بنانے میرے سیدی حضور سے علمت فرمایا کرتے تھے یہ جو دینی درسگائیں ہوتی ہیں یہ اسلام کے کلے ہوتے ہیں جب تک دینی مدرسہ قائم ہے تب تک آپ کا دین قائم ہے اور جس دن دینی مدرسے ختم ہو گئے آپ کی مسجد میں امام صاحب ہیں خطیب صاحب ہیں تو کسی مدرسے کی وجہ سے ہے نا مسجد آپ بنا دیں کروڑ رپیہ لگا دیں خطبہ دینے والا خطیب کوئی نہ ہو نماز بنانے والا حفظ کوئی نہ ہو تو مسجد بنا کے کرنا کیا ہے تو اس لیے ان علمی درسگاؤں کو بنانا بھی ضروری ہے ان علمی درسگاؤں کو عباد کرنا بھی ضروری ہے اور ماں کا کردار کتنا ہے میں صرف ایک بات ارز کروں گا اس لیے کہ حضرت بھی تشریف لے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں وقت کے اوپر دعا ہو جائے ویسے دین کے ساتھ وفاداری بڑا اوکھا کام ہے گاڑی کی رستے میں آدھسہ بھی ہو جائے بندہ گاڑی کو وہیں پہ چھوڑے لوکل گاڑی پہ آ جائے اور وہ بندہ لوکل گاڑی پہ آ جائے جس نے لوکل گاڑی پہ کبھی سفر نہیں کیا تو پھر وفاداری ذرا اوکھا کام ہے نا آپ کو پتا ہے کبلہ خالد صاحب کی گاڑی کو رستے میں آدھسہ پہ جائے وہاں سے پھر لوکل آئے ہیں چکوال موڑ پھر وہاں سے جہاں سے ایک دوست گئے ہیں وہ ان کو لے کے آئے ہیں پھر بھی ازانے ہیں مولوی مولوی ہونے ہیں اور تھوڑی سی سوچ بدلنے کی عورت ہے تھوڑے سی طریقہ کار بدلنے کی عورت ہے اور یہ یہودیوں کی سادش ہے جو آپ کے علماء کا امیج آپ کی نظروں میں کم کیا جا رہا ہے یہ دنیا کا طریقہ ہوتا ہے جس چیز کی ویلیو کم کرنی ہو ان لوگوں کے بارے میں شکوک و شکا سبات پیدا کر دو نقصان کیا ہوگا جب دیندار کی ویلیو ختم ہو جائے گی دین کی ویلیو بیسے ہی ختم ہو جائے گی آقا کریم علیہ السلام کے غلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہے وہ جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے جہاد کے لیے اور اپنی بیوی کو تیس ہزار درم دے کے جاتے ہیں کتنے تیس ہزار درم اپنی بیوی کو دے کے جاتا ہے کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں تو پیچھے سے جو گھر کے معاملات ہیں وہ تم چلاتی رہے ہیں چلے جاتے ہیں پھر جہاد کوئی ایک سال نہیں کوئی دو سال نہیں کوئی تین سال نہیں تیس سال تک نبی کا وہ غلام جہادی کرتا رہتا ہے کتنے تیس سال ہمارے لیے تو نماز بھی بڑی مشکل ہے سردیوں کے موسم قرآن کی زیارت کب ہوئی اس کی تو خبر ہی کوئی نہیں ہے کب پڑا اور وہ بھی جب کبھی کچھ سلانہ کل یا ختم شریف آتا ہے تو وہ بھی ڈوٹی ملے والوں کی ہوتی ہے چونکہ گھر والے مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس باپ نے جس کے لیے جس نے تیرے لیے اپنی جوانی گالی ہے اس کے لیے بیٹھ کے ایک سفارہ سبق کئی پڑھ لیا جائے وہ بھی ہم نے ملے والوں کی ڈوٹی لگائی ہوئی تیس سال اللہ کے بندے نے جہاد کیا اور جب تیس سال بعد پلٹ کے آئے تو جب گھر دروازے کی اوپر پہنچے دستک دی اور نیزے کی انی سے دروازہ کھولا تو آگے ایک نوجوان ہے گرانڈیل قسم کا بڑا طاقتور بڑا خوبصورت وہ اس گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے اور جب باپ کا پہنچے آتا ہے تو دوسرا ہاتھ ادھر گریبان پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کی آتے ہو تو آگے سے نا وہ گھوڑے سے اترنے والا بھی اس کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کی رہتے ہو نوجوان کا ہاتھ اس بزرگ کے گریبان پر بزرگ کا ہاتھ نوجوان کے گریبان پر اندر سے مائی سہبہ کی آواز آتی ہے کہتی ہے بیٹا ہاتھ ڈھیلا کر دے آنے والا کوئی اور نہیں تیرا باپ ہے ہاتھوں کی گریفت ڈھیلی ہوتی ہے باپ بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے بیٹا باپ کو سینے سے لگاتا ہے ماتھا جوما جاتا ہے باپ کا بستر لگایا جاتا ہے باپ کو بٹھایا جاتا ہے اتنی دیر میں مسجد نبی سے آزان کی آواز آتی اور وہ بیٹا مسجد نبی کی طرف جب کشان کشان چلتا ہے تو پیچھے سے وہ بزرگ اپنی بیوی کو کہتے ہیں وہ تجھے تیس ہزار دن ہم دیکھے گیا تھا کیے کیا ہے تو وہ کہتی ہے حضور نماز پڑھ کے تشریف لے آئیں تو بتا دیتی ہوں اس لیے کہ آزان کا وقت ہو گیا آپ بھی نماز پڑھیں میں بھی نماز پڑھ لوں اللہ ہمیں بھی ایسی بیویاں عطا فرمائے سب کہہ دے نا آمین جو خود بھی مسلح بچائیں اور ہمیں بھی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھائیں آج ہم خود کبھی بولے سے چلے بھی جائیں نا تو پیچھے گھر میں سارے سو ہی رہے ہوتے ہیں یہ بیسے نہیں زبال آیا وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت جناب ڈاکٹر محمد زیاؤلہ سیالوی صاحب تشریف لے کے آئے ان کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں نے کہا جی نماز آپ پڑھ کے آئے تو بتاتی وہ تشریف لے گئے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پرانے دوستوں سے ملاقات بھی ہو گئی جب گھر کی طرف چلنے لگے تو ایک دوست کہتا ہے یار بڑے عرصے بعد آئے ہو یہاں زور کی نماز کے بعد مسجد نبی میں درسِ عدیثِ مبارکہ ہوتا ہے تو بیٹھو دو عدیثیں سن کے چلے جو بیٹھ کے عدیث پڑھنے والا بندہ بڑا کمال ہے چہرہ بڑا خوبصورت ہے سر پہ امامہ بھی باندھا ہوئے آواز بھی بڑی خوبصورت ہے عدیثِ مبارکہ سنی دل کھنڈا ہوا کلیجے کو کھنڈک پہنچی اٹھ کے گھر آئے بیوی سے پھر بھی سوال ہے تیس ہزار درم کدھر کیے ہیں انہیں کہا نماز پڑھی ہے انہیں کہا بڑی پڑھی ہے اچھی پڑھائی ہے امام نے بڑی خوبصورت پڑھائی ہے درسِ عدیث سنا ہے ہاں جی سنا ہے کیسا دیا ہے بڑا عالی دیا ہے انہیں کہا تیس ہزار درم چاہیے یا مسجدِ نبوی کے اندر درسِ حدیث دینے والا بیٹا امام ربیہ رائی کا یہ جو تُو نے تیس ہزار دیئے میں نے ضائع نہیں کیے وہ امام بنایا ہے مسجدِ نبوی کا وہ مدرس بنایا ہے نبی کی حدیث پڑھانے والا وہ عالم بنایا ہے جو نبی کی حدیثیں لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں کو مسائل سناتا ہے نبی کے غلاموں جو دیندار ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنی نسلیں تیار کرتے ہیں آج ہماری بھی ذمہ داری ہے آج ہماری بھی بیوٹی ہے اور میں نے تو یہ اچھے مہینے ہوئے ہیں چار چھے گاؤں میں اللہ نے کامیابی دے دی ہے میں آپ کی بھی خدمت میں یعرض کروں گا کہ ہم جناب چالیس ماں چافتہ کرتے ہیں جناب درییاں آ گئیں ساؤنڈ آ گیا جناب سب کچھ ہو گیا کیا مسجد میں دری کوئی نہیں بولو یاد مسجد میں دری ہے یا کوئی نہیں سپیکر موجود ہے یا کوئی نہیں چھات ہے یا کوئی نہیں تو کیا وہ کام مسجد میں نہیں ہو سکتا اور جس کام کے لیے پچاس ساٹھ ہزار رپیہ ویلی میں خرچ کرتے ہیں کیا وہ مسجد میں نہیں ہو سکتا کب تک ہم اس ناک کے چکر میں اتنے آگے چلے جائیں گے کہ لوگوں کو واپس بلانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور یہ ویلی میں اور کل کا جو اب آپس میں موازنہ ہونا شروع ہو گیا خدا کے لیے واپس آ جائیں اپنے ہمارے دوست ہیں ادھر زیاء اللہ صاحب جانتے ہیں ان کو اکرم صاحب بچیوں کی برانچ ہے ان کے تو ان کے والد صاحب فوت ہوئے نا تو بہت بڑا جنازہ تھا تو انہوں نے جنازے میں اعلان کر دیا کہ کل جناب دو دن بعد کل ہے مسجد میں تو جتنے لوگ جنازے میں آئے ہیں سب کو دعوت ہے دس بجے آ جائیں ٹھیک ہو گیا جی گجرخان کی ساری مسجدوں میں بھی اعلان کروا دیا وہ بھی سارے آ جائیں جی دو اڑائی ہزار بندہ آ گیا کل شریف والے دن کلاب ہو تو ہی نا تو ہی بیز منٹ بیان ہوا وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے میرے باپ کے جنازے میں شرکت کی میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کل میں تشریف لے کے آئے میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن معذرت کے ساتھ میں نے آپ کے لئے کھانے کا بندوست نہیں کی میں نے اپنے باپ کے حسال سواب کے لئے ایک لاکھ روپیہ مدرسے میں دیا ہے اپنے باپ کے حسال سواب کے لئے جو توفیق ہوگی مسجد کی خدمت کروں گا مجھے بتائیں ان کا عمل ٹھیک ہے یا غلط جی سارے بولیں ٹھیک ہے یا غلط تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیا چار چھے کلو کھجونوں کے اوپر کل نہیں ہو سکتا کس چکر میں پڑے ہوئے ہم بندہ باد میں مرتا ہے جینے والے پہلے مر جاتے ہیں اوپر سے علات کیا ہیں وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے نا وہ غریبوں کی زندگیاں تنگ نہ کریں وہ مسکینوں کی زندگیاں تنگ نہ کریں یہ مدرسہ بننے والا ہے نا باپ کے سالے سواب کے لئے پچاس ہزار دو ماں کے سالے سواب کے لئے لاکھ رپیہ دے دو دادی دادے کے لئے کروڑ رپیہ دے دو جب تک مدرسہ قائم ہوگا جب تک اس میں بچیاں قرآن پڑھیں گی نبی کے دین کا علم سیکھیں گی تب تک تیرے باپ کی قبر میرا رب تھنڈی فرماتا رہے گا آئیں تھوڑی زندگیاں بدل لیں آئیں اپنے طریقہ کار بدل لیں عورتوں کا بڑا کردار ہے جب تک ماں کی گود درست نہیں ہوگی اولاد کبھی درست نہیں ہو سکتی اگر اور ماں پڑھی ہوئی ہوں گی تو حضرت امام آمد بن عمبل جیسے بیٹے ملیں گے حضرت امام ابو عنیفہ جیسے بیٹے ملیں گے اگر ماں نبی کا دین جانتی ہوں گی پھر حسن و حسین جیسے اولاد ملے گی اگر ماں قرآن کا علم جانتی ہوں گی بچے کاری کے پاس بعد میں جائیں گے پہلے انہیں قرآن یاد ہوگا کیوں کہ ماں پیٹ میں لے کے بھی اللہ کے قرآن کی تلابت کر رہی ہوں گی تو اس لیے یہ بہت بڑا ایک کام ہے جس کا بیڑا اٹھایا ہے قبلہ ڈاکٹر محمد زیاء اللہ شیالوی صاحب نے اور اس کی سرپرستی آپ کے حافظہ فرما رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ہر حوالے سے تعاون بھی ساتھ ہے آج مدارس کی بڑی ضرورت ہے یلغار ہو رہی ہے کہیں الہاد کا ہمارے اوپر جو ہے وہ وار ہو رہا ہے کہیں مستشرقین ہمیں تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں اس کا فقط حل یہ ہے علمی کام کا جواب علمی کام سے ہی ممکن ہے اور اگر ہم علم سے روشناس ہوں گے تو ہمارے اوپر یہ جو پوری دنیا کے دروازے بند ہیں یہ کھلتے چلے جائیں اگر ہم علم میں کمزور ہوں گے ہم کبھی کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتے یہ جنہوں نے جگہ دی ہے